پانی اور رشتے میں بہت زیادہ similities اور اقسانیت ہیں چلیے اگر کیسے ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پانی کو اگر ہم نارمل اور شد پیور طریقے سے لیتے ہیں تو یہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے ویسے ہی اگر رشتے کو آپ اگر پیور رکھتے ہیں اور بہت زیادہ نیچرل طریقے سے لیتے ہیں تو یہ رشتے آپ کے زندگی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور بہت زیادہ اس کے آوشتہ ہے لیکن وہی پانی جب آپ اس کو تھوڑا گنگنہ دیتے ہیں اور گنگنہ پانی کو آپ اگر پیتے ہیں تو ایک پانی آپ کی بہت سارے remedies کا کام کرتا ہے بہت سارے بیماریاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں ویسے ہی اگر آپ رشتوں کو گرم جوشی کے ساتھ ملتے ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا برطاؤ کرتے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا جوشی لے انداز سے ملتے ہیں تو آپ کی زندگی کے بہت سارے مسائل دپریشن سوگرہ جیسے بیماریاں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے رشتداروں کو پریشان کرتے ہیں اور ایک حد سے گزر جاتے ہیں جیسے کہ پانی 100 ڈگری سیلسیس سے اوپر چلا جاتا ہے تو یہ اُبلنے لگتا ہے اُبلنے کے بعد یہ ادرش ہو جاتا ہے اسی طرح یہ بھی آپ کے زندگی سے آپ کے رشتدار اوجھل ہو جائیں گے ادرش ہو جائیں گے اور وہی اگر آپ ان کو اہمیت نہیں دیتے ہیں یہاں تک کہ اتنا کم اہمیت دیتے ہیں کہ نظروں سے گرا دیتے ہیں کہ 0 ڈگری سیلسیس سے نیچے چلا جاتا ہے تو پانی جس طرح کے اسے تھوس بن جاتا ہے اسی طرح کے رشتدار آپ کے لئے تھوس بن جائیں گے پھر آپ ان سے تھوکر ہی کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں اسی لئے ان شورٹ آپ سے میں یہی بجارش کروں گا کہ اپنے رشتداروں کے ساتھ نورمل طریقے سے ملئے پراکرتک طور سے ملئے گرم جوشی کے ساتھ ملئے ان کو پریشان مت کیجئے حد سے زیادہ اور ان کو حد سے زیادہ نہ جو اسے مت گرائیے تب ہی آپ کے زندگی خوشگوار بن سکتی ہے تھینکیو